موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن فائنڈنگ آ جوب پارٹ ٹو اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے ریپورٹڈ کنورسیشن یعنی کہ آپ جب کسی کی کہی ہوئی بات ان کی ورڈنگ کو چینج کر کے اپنی ورڈنگ میں بتاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انڈیریکٹ نیریشن تو ڈیریکٹ نیریشن آپ نے پارٹ ون میں پڑھی ہے اب اس میں ہم پڑھیں گے ریپورٹڈ کنورسیشن یعنی کہ انڈیریکٹ نیریشن کہ ہم نے وہاں پڑھا ہے کہ ٹو فرینڈز تھے عمر اور اسد اب ہوا کیا ہے کہ عمر جو ہے وہ اپنے گھر گیا ہے اور گھر جا کر اس نے اپنی سسٹر کو وہ ساری باتیں بتائیں ہیں جو اس کے اور اسد کے درمیان ہوئی ہیں عمر کی سسٹر ہے فرہ اور اس نے اپنی سسٹر ہے کیونکہ یہ تینوں کلاس میٹ رہے ہیں عمر، اسد اور فرہ اس لیے اس نے گھر جا کر اپنی بہن کو بتا رہا ہے کہ اس طرح مجھے آج اسد ملا اور اس سے میری یہ یہ باتیں ہوئیں تو اس طرح سے وہی باتیں جو پہلے دو فرینڈز کے درمیان ڈیریکٹ ہو رہی تھی اب یہاں پر ہم اسے ریپورٹڈ کنورسیشن کہیں گے یعنی کہ انڈیریکٹ تو چلیے فرینڈز اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اب عمر سب سے پہلے بول رہا ہے آئیسہ اسد ٹوڈے کہ آج میں نے اسد کو دیکھا فرہ اب آگے سے فرہ کیا کہہ رہی ہے اوہ ریلی اچھا واقعی ہاں اسی ڈوئنگ وہ آج کل کیا کر رہا ہے عمر اب عمر اسے بتا رہا ہے کہتا ہے کہ وہ آج کل اچھا نہیں ہے تو میں تھوڑا سا خوف زدہ ہوں یعنی کہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے اس کی وجہ سے کہ وہ آج کل اچھے حالات میں نہیں ہے فرہ آگے سے پوچھ رہی ہے کہ آخر کیوں ہے ایسا ایسا کس وجہ سے ہے وہ کیوں اچھے حالات میں نہیں ہے اور تم کیوں ڈر رہے ہو عمر عمر اب اسے بتا رہا ہے کہتا ہے وہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کام کی تلاش کر رہا ہے لیکن ابھی تک اسے کوئی ملازمت نہیں ملی فرہ آگے سے کیا کہہ رہی ہے کہتی کہ یہ سن کر میں تو بہت حیران ہوئی ہوں کہتی کہ کیا اس کی جو وہ لاسٹ جوب تھی اس کی پچھلی نوکری جو تھی اس سے اسے نکال دیا گیا ہے یا پھر اس نے خود ہی وہ نوکری چھوڑ دی ہے عمر اب عمر اس کی بات کا جواب دے رہا ہے کہتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ اس کا جو باس تھا یا سربرا تھا آسٹ جوب والا وہ اس سے بہت برے طریقے سے پیش آتا تھا اس سے برا سلوک کرتا تھا اور اس نے یہ بھی کہا اور کہتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو اس کمپنی میں اپنی ترقی کے کوئی بھی چانس کوئی بھی مواقع نظر نہیں آ رہے تھے اس کو نہیں لگتا تھا اس کمپنی میں وہ ترقی کر سکے گا یا آگے بڑھ سکے گا کہتے ہیں کہ ان دنوں ایک نوکری ختم کرنا مجھے تو بلکل بھی اچھا فیصلہ نظر نہیں آ رہا یا مجھے سننے میں اچھا نہیں لگ رہا کہ اس اپنی پرانی جو جوب ہے وہ ختم کر دی ہے یہ اس کا ایک اکل مندانہ فیصلہ نہیں لگتا کہ ان دنوں نوکری ختم کر دی ہے عمر آگے سے کیا کہہ رہے ہیں that's true کہ ہاں بلکل سچ ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو but he has been working hard at finding a new job کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن آج کل وہ نئی نوکری دھوننے میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور بہت محنت کر رہا ہے فراغے سے پوچھ رہی ہے what's he done آخر اس نے کیا کیا ہے مطلب اس نے کون سی ایسی محنت کی ہے کون سی ہارڈ ورکنگ کی ہے عمر اب اسے بتا رہا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ اس نے اپنی جو سی وی ہے وہ تقریباً بیس سے زیادہ کمپنیوں میں بھیجی ہے انفورچنیٹلی بدقسمتی سے اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ صرف دو کمپنیوں میں سے ہی اسے انٹرویو کے لیے کال آئی ہے یا اسے انٹرویو کے لیے دو کمپنیوں نے بلایا ہے فرہ اب اس کی بات سن کے فرہ کیا کہہ رہی ہے that's true کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے بہت مشکل لگتا ہے عمر کہہ رہے you can say that again ہاں تم یہ دوبارہ سے کہہ سکتی ہو however تاہم I gave him same advice and I hope it helps کہتا ہے کہ میں نے اسے کچھ advice کچھ نصیحت کی ہیں کچھ مشورے دیئے ہیں and I hope it helps اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس کی مدد کریں گے جو میں نے اسے advice کی ہے فرہ باغے سے پوچھ رہی ہے what did you suggest تم نے اسے چاہ تجویز دی عمر اب بتا رہا ہے I suggested joining a networking group کہتا ہے میں نے اسے یہ مشورہ دیا ہے یا یہ تجویز پیش کی ہے کہ وہ networking groups کا جو ہے networking group وہ join کر لے وہاں کام کر لے فرہ باغے سے کیا کہہ رہی ہے there's a great idea واقعی یہ تو بہت اچھا خیال ہے عمر عمر کہہ رہا ہے yes جی ہاں well ٹھیک ہے he told me he would try a few groups کہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ان میں سے چند ایک group کو try ضرور کرے گا فرہ کیا کہہ رہی ہے where did you see him تم نے اسے کہاں دیکھا یعنی کہ تمہاری ملاقات اسے کہاں ہوئی عمر اسے بتا رہا ہے I saw him at the mall میں نے اسے mall پر دیکھا یعنی کہ جیسے shopping mall ہوتے ہیں جہاں ہم shopping کرنے جاتے ہیں تو وہی بتا رہا ہے کہ میں نے اسے ایک shopping mall میں دیکھا he told me اس نے مجھے بتایا he was shopping for a new suit کہ وہ ایک نئے suit کی خریداری کر رہا تھا فرہ اب فرہ ان کو جب یہ پتا جہاں لگیا کہ یہ what ایک دم surprise ہو کے کہ کیا no work and buying new clothes کہ کام اس کے پاس ہے نہیں اور وہ نئے کپڑے خرید رہا ہے یعنی کہ job ہے نہیں اور shopping کر رہا ہے new کپڑے خرید رہا ہے عمر کہہ رہا ہے آگے سے no no نہیں نہیں he said he wanted to make the best impression possible at his job interviews اس نے مجھے کہا کہ he wanted وہ چاہتا ہے to make the best impression کہ وہ بہترین اپنا تاثر ڈالے possible at his job interview کہ جتنا ممکن ہے اس کی job کی interview میں فرا یہ سن کر کہہ کہہ رہی ہے اوہ اچھا that makes sense اچھا اس سے اب مجھے بات سمجھ میں آئی ہے friends یہاں پر ہمارا finding a job کا part two بھی complete ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہی باتیں جو اصد اور عمر کے درمیان ہوئی ہیں وہ پھر indirectly اس نے جب فرا کو بتائی ہیں تو وہ indirect narration ہو گئی ہے تو ان دونوں میں difference یہ ہے کہ وہ جو ہم نے پہلے پڑا ہے part one میں وہ direct narration تھی اور اس میں indirect narration use کی گئی ہے تاکہ آپ کو direct اور indirect کا difference جو ہے وہ پتا چل جائے یہاں پہ ہمارا lesson complete ہوتا ہے